مجاز اب یہ مجاز نہیں بلکہ کیا ہے حقیقت ہے علامت افتازانی نے آپ کو بتلایا کہ مصنف کی یہ عادت نہیں ہے وہ فوائد قیود ذکر نہیں کرتے اس مختصر کتاب میں لیکن یہاں پر صرف کس لیے انہوں نے ذکر کیا رد کرنے کے لیے علامت سکاکی کا تو یہ تعریض تھی مالانا فائدہ قید کا بتلا رہے ہیں اور رد دراصل کس کا کر رہے ہیں علامت سکاکی کا انہوں نے تعول کی قید کو بنایا تھا صرف اقوال کاظبہ کو خارج کرنے کے لیے حالانکہ اقوال کاظبہ کے ساتھ ساتھ اس قسم کے اقوال کو بھی خارج کر دیتی ہے جو واقعے کے مطابق تو نہ ہوں لیکن اعتقاد کے مطابق ہوں اور اسی وجہ سے مجاز میں تعویل ہوگی مجاز میں تعویل ہوگی کہتے ہیں کوئی ایسا قول جس میں اس نات کس کی طرف ہو غیر ماہو اللہو کی طرف ہو واقعے کے اعتبار سے جب تک اس کے قائل کا پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ اس کے قائل اس میں تعویل کرتا ہے یا تعویل نہیں آپ اس کو مجاز پر محمول نہیں کر سکتے کیونکہ مجاز میں تعویل ضروری تو آپ کو تعویل کا پتہ چلے گا تو حکم لگائیں گے کہ یہ مجاز ہے یا مجاز نہیں تو کہتے ہیں اس یہ قول محمول نہیں ہوگا مجاز پر اشاب السغیر والا جی تو اس پر اشکال ہوا تھا کہ اس کی اگلے شعر میں کیا آتا ہے فَمِلَّتُنَا اِنَّنَا اَنَّنَا مُسْلِمُونَا عَلَا دِينِ صِدِّقِنَا وَنَّبِيِ تو اس شعر سے تو پتہ چل رہا ہے اگلے چند اشار کے بعد آ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ تعویل کا قائل ہے کہتے ہیں بھئی ماں تو آپ نے کیسے کہا یہ مجاز نہیں تو میں نے وطلہ ہے تھا کہ ماتین نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجاز نہیں ہے بلکہ کیا کہا کہ جب تک پتہ نہ چلے تب تک اس کو مجاز نہ کہو جب پتہ چل جائے پھر کہہ سکتے ہو جیسے کہ اب النجم کے اس شعر میں میزہ کا اثنات جذب اللیالی کی طرف یہ مبنی تھا تعویل پر اس کے اگلے قول سے پتہ چل رہا تھا اس نے کیا کہا تھا میزہ عنہو جدا کر دیئے میرے سر سے قنزہن عن قنزہن یہ ایک طرف کے بالوں کو دوسری طرف کے بالوں سے جدا کر دیئے کس نے جذب اللیالی نے زمانے کے گزرنے نے کہ کہا گیا ان کے لیسے کہ اس حال میں کہ وہ آہستہ گزریں اس حال میں کہ وہ کیا ہو کہا گیا ہے ان سے کہ وہ آہستہ گزریں یا تیز گزریں یعنی ان کے بارے میں کہا گیا ہے آہستہ گزریں جب خوشی کا زمانہ ہو تیز گزرنے کا کہا گیا ہے جب غم کا زمانہ ہو سمجھ میں آیا بھئی تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے قول محکیوں کے آگے وہ خود کہہ رہے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں بعد میں افنا ہو قیل اللہ لشمس تلعی فنا کر دیئے ان کو کس نے فنا کیا اللہ کے عمر اور ارادے اللہ کے کہنے نے سورج کو کہ تو تلو ہو تو سورج تلو ہوتا ہے غروب ہوتا ہے اور زمانہ گزرتا ہے اور انسان فنا ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو شاعر کیا کہتا ہے جدہ کر دیا میرے ایک طرف کے بالوں کو دوسری طرف کے بالوں سے یعنی درمیان میں سر کیا ہو گیا گمجہ ہو گیا خالی ہوا زمانے تو گزشتہ شاعر اور ان میں وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ میری جو معشوقہ ہے یا میری جو بیوی ہے جے ام خیار نام ہے وہ کوئی میں نے غلطی کی ہو یا غلطی نہ کی ہو مجھ پہ ہر چیز کا الزام دھر دیتی ہے کہتے ہیں لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جو میں آگے بیان کرنے لگا ہوں کے وجہ یہ کہ اصل میں زمانہ گزرا ہے میرا سر کیا ہو گیا ہے درمیان سے گنجہ ہو گیا ہے یعنی اب میں جوان نہیں رہا اور جب میں جوان نہیں رہا تو عورت تو بوڑے آدمی کو پساندر نہیں کرتی تو اس وجہ سے اب میں نے کوئی غلطی کی ہو یا غلطی نہ کی ہو وہ ہر چیز کا الزام میرے سر پر ٹھوک دیتی اچھا جی پھر انہوں نے بتلایا آپ کو کہ عبطعی اور عطرعی یہ حال ہیں پھر اس پر اشکال ہوا کہ یہ تو عمر ہے اور عمر انشاء ہے اور انشاء حال نہیں تو کہتے ہیں تعویل جو انشاء جب حال بنے تو اس میں تعویل کی جاتی ہے کیا مقولن فیہ اس کے اندر مقولن لے کر آتے ہیں مولانا تو ان کے حق مقولن فیہ کیونکہ ان کے حق میں کیا کہا گیا ہے کہ آجتہ گزریہ تیس پھر آپ کو پڑھا مولانا کہ مجاز عقلی کی اقسام طرفین کے اعتبار سے یہ چار قسم پر ہے مجاز عقلی نام کس چیز کا تھا اسناد کا ایک کلمے کا اسناد کر رہے ہیں آپ دوسرے کلمے کی طرف تو وہ جو دو کلمے جن کے درمیان اسناد ہے وہ حقیقت ہوں گے یا مجاز یعنی ایک تو مجاز عقلی ہے ایک مجاز لغوی بھی ہے ایک حقیقت عقلیہ ہے تو ایک حقیقت حقیقت لغویہ بھی ہے تو حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی یہ قسمیں کس کی تھی اسناد اور حقیقت لغویہ اور مجاز لغویی یہ قسمیں کس کی ہیں لفظ اگر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو حقیقت لغوی اور اگر لفظ اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہے تو مجاز جیسے اصد سے آپ شیر مراد لیں تو یہ موضوع لہو ہوا یہ حقیقت لغویہ ہوئی اور اگر اس سے آپ بہادر انسان مراد لیں تو یہ غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا اس صورت میں یہ مجازیں تو ان دو طرفین کے اعتبار سے چار قسم پر ہے مجاز اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تعریف تقسیم مجاز کی مجاز عقلی کی کر رہے ہیں لیکن یہ قسمیں جاری قسمیں ہوتی ہیں حقیقتیں عقلیہ میں بھی جی وہ ان پر آپ قیاس کر کے خود بنا سکتے ہیں چار قسمیں اس طرح کہ مصند اور مصند علیہ ہیں دو طرف ہیں تو دونوں یا تو مجاز عقلی میں اس ناد کونسا ہے درمیان میں دو کلموں کے مجاز عقلی ہے یعنی غیر ماہو اللہو کی طرف ہو رہا ہے لیکن یہ جو مصند مصند علیہ ہیں یہ دونوں یا تو حقیقت ہوں گے یا دونوں مجاز ہوں گے یا اول کیا ہوگا حقیقت اور ثانی مجاز یا اس کا آقس ہوگا کہ اول کیا ہوگا اور ثانی حقیقت چار صورتیں بن گئی جیسے امبتا ربیع البقلہ امبتا کا اس ناد ربیع کی طرف ہے امبتا اپنے معنی اگانے کے ربیع اپنے معنی بہار کے تو یہ دونوں حقیقت ہیں یا احیل ارض شباب الزمانی احیل ارض سے کیا مراد ہے اگانا ہی وہی امبات مولانا اور شباب الزمان سے کیا مراد ہے ربیع بہاری مراد ہے تو یہ اب مولانا مجازی معنی ہے احیل ارض کا معنی ہے تو زندہ کرنا زمین کو اور زندہ کرنے کے جس میں حرکت حص وغیرہ ہو اور جوانی وہ زمانہ ہے جس سے پہلے کیا ہے بچپن ہے اور بعد میں کیا ہے بڑھاپا ہے تو اس کا درمیانی زمانہ کیا ہے جوانی کا ہے لیکن زمانے کے تو بچپن نہیں بڑھاپا نہیں تو پھر کیا مراد ہوا یہاں سے یعنی وہ زمانہ جس میں زمانے کی قوت زیادہ ہو نباتات کو اگانے کی قوت زیادہ ہو تو مراد بہار ہے تو احیل ارض اپنے معنی ہے مجازی میں جو احیل احیل مضاف مسند ہے اور شباب اس زمان بھی اپنے معنی ہے مجازی میں تو یہ دونوں طرف ہیں اس کی مجاز لغوی ہے اور مختلف بتائیں جیسے ام بطل بقلو شباب آگے چار مثالیں انہوں نے ذکر کی تھی اور پھر انہوں نے بتلایا تھا کہ مجاز عقلی قرآن کے اندر کسرت سے واقع ہوا ہے جیسے جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں تو وہ بڑھاتی ہیں ان کے ایمان کو ایمان تو بڑھاتے ہیں اللہ تعالی لیکن اسناد کس کی طرف ہوا آیتوں کی طرف غیر ماہوالہو کی طرف اسناد ہوا اور یہ مجاز عقلی ان کے بچوں کو زبا کرتا ہے بے زبا تو فرعون کے لشکر والے کرتے تھے لیکن اسناد کس کی طرف تو اسناد یہ غیر ماہوالہو کی طرف ہوا ینزیوانہما لباسہما بے لباس کس نے اتارا تھا اللہ تعالی نے لیکن اسناد کس کی طرف ہوا ابلیس کی طرف کیونکہ اس سبب بنا تھا جی یومن یومیج علوہ ویلدان شیبہ وہ دن جو کہ بنا دے گا بچوں کو بڑھا بچوں کو بڑھا بھئی دن بناتا ہے یا اللہ تعالی بھئی تو اسناد ماہوالہو کی طرف نہیں ہو رہا بلکہ دن کی طرف ہو رہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا زمین اپنے سامان اپنے بوجھ اپنے سامان نکال دے گی تو یہاں نکالنا یہ کام کس کا ہے اللہ کا اسناد ہوا زمین کی طرف یہ سارے قرآن میں اور پھر یہ بھی آپ کو بتلایا کہ یہ مجازِ اقلی خبر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ انشاء کے اندر بھی جاری ہوتا ہے جیسے یا حامان ابنی لی سرحہ اے حامان تعمی کرتو میرے لیے محل تو یہ عمر ہے ابنی ابنی سمجھو ہے اور اس کے اندر اسناد ہوا ہے تعمیر کرنے کا کس کی طرف حامان کی طرف حالانکہ تعمیر حامان نے نہیں کرنی بلکہ مزدوروں نے عملہ نے کرنی ہے وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَرِينَةٍ اور ضروری ہے مجاز کے لیے کیا ہونا وہی بات جو بتعول انوالی تھی اب ذرا بتفصیل آپ کو بتانے لگے ہیں کہتے ہیں مجاز عقلی کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے یا تو وہ قیل لفظیہ ہوگا یا قرینے مانویہ ہوگا قرینے مانویہ کیسے مولانا قرینہ قَسْتِ حَالَةِ قِيَامِ المُسْنَدِ بِالْمَذْكُور کہ مُسْنَد کا مذْكُور یعنی مُسْنَدِ لِهِ کے ساتھ قیام کیا ہو محال ہو عقل اس کے ساتھ ممکن ہی نہیں سمجھتی آپ نے دیکھو اسناد کیا ایک مُسْنَد ہے اور ایک مُسْنَد تو عقل خود فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ مُسْنَد اس مُسْنَدِ لِهِ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا یہ مُسْنَدِ لِهِ اس کو وجودہ نہیں دے سکتا مثلا یا تو یہ محال ہونا یا تو یہ عقل کے اعتبار سے ہوگا جیسے آپ نے کیا کہا آپ نے کہا محب محبت کی جاعت بھی الہی کی ہاں چاہے آپ الہی کا پڑھنے ہیں محبت کی جاعت بھی الہی کی تیری محبت مجھے تیرے پاس لے آئی کھینچ کر لے آئی اچھا بھئی محبت لا سکتی ہے بھئی کسی کو نہیں تو اس کے ساتھ لانے کے فیل قائم ہو عقل ہی اس بات کو محال سمجھتی ہے تسجیب اور عادتاً یا محال ہوگا کس اعتبار سے عادت کے اعتبار سے محال ہوگا جیسے حضم الامیر الجندہ شکست دے دی امیر نے کس کو لشکر تو کیا ایک اکیلہ امیر پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے نہیں بھئی ممکن تو ہے عقلاً امکان ہے لیکن عادت میں اور عرف میں عموماً ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ مالانا قرینہ ہے مالانا قرینہ مانویہ یا ایک اور مسائے ایک تو قرینہ مانویہ کیا گزرا کہ عقل اس کو کیا سمجھے محال سمجھے کہ اس مسنت اس مسنت دلے کے ساتھ اس مسنت کا قیام ممکن تو عقلاً ممکن نہیں ہوگا یا عادتاً ممکن یا مالانا اس کا صدور موحد سے ہوا ہو سمجھ میں آیا یعنی موحد نے وہ کلام کیا ہو موحد کہتا ہے امبت الربیع موحد کے یہ کلام کرنا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اس نات کی اس کی طرف کر رہا ہے غیر ہے وہ کی طرف یہ ہی قرینہ ہے آپ دیکھئے غلا بدلہ ہو ضروری ہے مجاز عقلی مجاز عقلی کے لئے قرینے کا ہونا قرینے کا ہونا اس لئے ضروری ہے مجاز خلاف الاصل ہے کیا ہے اصل میں تو قرینے کی ضرورت نہیں وہ حقیقت ہے جب خلاف الاصل میں آپ جائیں گے تو ہمیں کیا چاہیے قرینہ چاہیے ایسا قرینہ جو پھیرنے والا ہو کس سے ظاہر کے ارادے سے بتلا رہا ہو کہ ظاہر یہاں پر مراد نہیں ہے اس لئے کہ ذہن کی طرف متبادر کیا ہوگا جب قرینہ موجود نہ ہوگا تو ہم کیا سمجھیں گے شاید یہ حقیقت ہے کیا ہے تو ذہن مبادرت کرے گا سبقت کرے گا کس کی طرف حقیقت کی طرف لہذا قرینہ ہونا چاہیے جو ذہن کو حقیقت کی طرف جانے نہ دے بلکہ مجاز کی طرف لے جائے لئے ان المتبادر ایل الفہمی اس لئے کہ سبقت کرنے والی فہم کی طرف عند انتفاع القرینہ تھی جبکہ قرینہ نہ پایا جائے والحقیقت وہ کیا ہے حقیقت ہوگی لفظیتن یا تو وہ قرینہ کیا ہونا چاہیے کما مرہ فی قول ابن نجمی جیسے کہ ابن نجم کے قول میں گزرا لفظی قرینہ تھا افناہ قیل اللہ اس نے خود کیا کہا تھا اس کو فنا کیا کس نے تو یہ لفظی قرینہ بتلا رہا ہے کہ تیچھے اتنا تھا یہ کیا تھا مجاز تھا اوما نبیتن یا قرینہ کیسا ہوگا قست حالتی قیام المسندی بالمذکور جیسے کہ محال ہونا مسند کا قیام کس کے ساتھ مذکور کے ساتھ یعنی وہ مجھے دلے جو مذکور ہے متقلم کے کلام میں مذکور ہے اس کے ساتھ عقلن یہ محال ہونا یا تو عقلن ہوگا اے من جہت العقل یعنی یکونو بحیسی یعنی اس حیثیت سے ہوگا کہ لا ید جائی احد من المحقین اور المبتلین کہ کوئی ایک بھی دعویٰ نہیں کرتا اہل حق اور اہل باطل میں سے محق مانا حق پر ہونا احقہ کا کیا مانا حق پر ہونا عبداللہ کا کیا مانا بھئی باطل پر ہونا تو نہ تو اہل حق اور نہ اہل باطل میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ انہو یجوز قیامو بھی قیامو بھی کہ اس کے ساتھ اس کا قیام کیا ہے ممکن ہے سمجھ میں آیا بھئی لیا نا لقل اذا خل لیا و نفس ہو یعودوہو محالا اس لئے کہ آقل کو جب تنہا خل لیا کا کیا مانا تنہا کر دیا جائے و نفسہو ایم معا نفس ہی یہ مفول معاہو ہے بھئی آقل کو اپنی ذات آقل کو تنہا کر دیا جائے معا نفس ہی اس کے ذات کے ساتھ یعنی آقل تنہا ہو آقل کیا ہو تنہا ہو تو یعودوہو محالا اس کو کیا شمار کرتی ہے محال شمار کرتی ہے آقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مسنت تو اس مسنت دلے کے ساتھ قائم ہو ہی نہیں سکتا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تنہا کہا صرف آقل فورا بداہتا یہ فیصلہ کرتی ہے بھئی بداہتا غور و فکر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہاں پر بھئی آقلن ممکن ہی نہیں چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو جیسے آپ کو کہنا محبت جاہت بھی میری محبت مجھے تیرے پاس تو لظہور استحالتی قیام المجیب المحبتی اس لئے کہ آنے کا قیام محال ہے کس کے ساتھ محبت کے ساتھ تو یہ بات اقلن ممکن ہے ممکن نہیں ہے کہ محبت لے کر آئے یہ عادتا ہوگا محال من جہت العادتی عادت کی جہت سے جیسے آپ کہتے ہیں حضم الامیر الجندہ شکست دے دی ملہ عمر نے ملہ عمر نے ملہ عمر نے کہا کہ امریکہ کو شکست دے دی اب یہ عادتا کیا ہے محال ہے کہ ایک شخص پورے لشکر پورے ملک کو شکست دے دے ہاں عقلن ممکن ہے عقلن کیا ہے امکان تو ہے لستحالت قیام حضم الجندہ بالامیری وحدہ اس لئے کہ محال ہے قیام شکست کس کی شکست لشکر کی شکست کا قیام محال ہے امیر بالامیری امیر کے ساتھ وحدہ عادتا عادت کے اندر وَإنکان ممکن اگرچہ عقلن کیا ہے ممکن ہے وَإِنَّمَا قَالَ قِيَامُهُ بِهِ لِيَعُمَّ سُدُورَ عَنْهُ مِثْلُ ذَرَبَ وَحَزَمَ وَغَيْرَهُ جی قَقَارُبَ وَبَعُدَ کیا کہا تھا قِيَامُ الْمُسْنَدِ مِلْمَذْكُورِ محطن نے کیا کہا تھا قِيَامُ مُسْنَدْ کا مذْكُور کے ساتھ یہ کہا مالا نا تو صدور نہیں کہا کہ وہ مُسْدَ سے اس کا صدور ہو یا نہ ہو مالا نا یہ اس لئے کہا تاکہ صدور یعنی جن افعال جو افعال صادر ہوتے ہیں اختیار سے وہ بھی داخل ہو جائیں اور جو افعال صادر نہیں ہوئے بلکہ ان کے ساتھ صرف اتصاف کسی کو کیا کیا جاتا ہے متصف کیا جاتا ہے وہ بھی داخل ہو جائیں مثلا ذرابہ یہ کیا ہے یہ صادر ہوتے ہیں ان کا صدور ہوتا ہے اپنے اختیار سے ذرابہ ذیدن بھئی اور بعض افعال ایسے ہیں کہ ان کا صدور نہیں ہوتا بلکہ اتصاف ہوتا ہے جیسے آپ کیا کہتے ہیں قرب المکان مکان کیا ہو گیا قرب اللہور بھئی آپ سفر میں جا رہے ہیں آپ نے کہا لاہور قریب ہو گیا بھئی لاہور تو نہیں قریب ہوا بھئی میں نے متصف ہوا کس کے ساتھ قربت کے ساتھ سمجھے ہیں تو یہاں صدور نہیں ہے لاہور چل کر آپ کے قریب نہیں آیا ہاں متصف کر دیا آپ نے لاہور کو قرب سے وَإِنَّمَا قَالَ قِيَامُهُ بِهِ قَيَامُهُ بِهِ قَحَا مَاتِنِّي لِيَعُمَّ لِيَعُمَّ صُدُورَ عَنْهُ تاکہ عام ہو جائے کس کو جیسے جیسے ضربہ اور غیر کو بھی جیسے قرب وَصُدُورِهِ جیس کا آتف کس پر ہے اَلَا اَسْتِحَالَتِي اَسْتِحَالَ پر آتف ہے کی درم گیا ہے مانان قَسْتِحَالَتِي جیسے کہ محال ہونا یا قَسُدُورِهِ یا اس کلام کا کیا ہونا صادر ہونا عن المؤحد کس سے مؤحد سے مومن سے اس جیسا کلام صادر ہو تو یہ بھی قرینہ ہے یہ بھی کیا ہے جیسے مومن کہتا ہے اَشَابَ کیا اب اَشَابَ الصغیرہ اَشَابَ صغیرہ وہ جو شیر گزرا بھئی تو یہ اگر مومن کہتا ہے اَشَابَ الصغیرہ وَعَفْنَ الْكَبِير قَرُّ الْغَدَاتِ وَمَرُّ الْعَشِ بچے کو جوان کر دیا بُڑے کو فنا کر دیا دن و راج صبح و شام کے گزرنے تو مومن کا یہ کہنا ہی یہ کیا ہے قرینہ ہے قرینہ مانوی کیونکہ وہ تعویل کرے گا کہ اسناد اصل میں تو اللہ کی طرف ہے البیتہ فَإِنَّهُ يَقُونُ قَرِينَةً مَانَوِيَةً تو یہ کیا ہوگا قرینہ ہے مانوی اس بات پر کہ اسناد اشابہ و افنہ کہ اشابہ و افنہ کا اسناد الہ کرر الغدات و مرر العشی کرر الغدات اور مرر العشی کی طرف مجاز ہے یہ قرینہ مانوی یہ ہوگا لا يقال یہ ایک اشکال اس کا جواب خود ذکر کر رہے ہیں علامت افتضانی کہتے ہیں یہ کوئی اشکال نہ کرے کہ یہ تو استحالہ میں داخل ہے تو صدور اہو کو الگ ذکر کرنے کی کیا زورت کیونکہ مومن کیا ہے زمانے کے گزرنے کے ساتھ قائم ہو کیا بچے کو جوان کرنا یہ قائم کیا ہے یہ کس کے ساتھ قائم ہو زمانے کے تو یہ مومن کے نظر ایک محال ہے بھئی اہان مثال بناو مومن نے کہا تو یہ قرینہ مانویہ ہے کہ اس کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں تعویل کر رہے ہیں قرینہ یہ ہے تو اب مومن نے محال سمجھتا ہے ربیہ کے ساتھ امباد کو کہ یہ محال ہے ربیہ امباد نہیں کر سکتی سمجھتا ہے یا نہیں مولانا تو وہ محال سمجھتا ہے جب وہ محال سمجھتا ہے تو اس کو استحالہ میں داخل کرو بھئی جو آپ نے کہا یہ صدور ہی کا الگ کیوں ذکر کیا جواب دیا مولانا کہ نہیں بھئی یہ استحالہ میں داخل نہیں ہو سکتا محال ہونے کا یہ معنی ہے کہ ہر ایک اس کو محال سمجھے اس کو مومن تو محال سمجھتا ہے لیکن کافر محال نہیں سمجھتا لا يقالو هذا داخل انفیل استحالہ تھی یہ نہ کہا جائے کہ یہ داخل استحالہ کے اندر لیاننا نقول اس لئے کہ ہم کہتے ہیں لا نسلم ذالکہ ہمیں یہ تسلیم نہیں کیفہ کیسے تسلیم وقد ذہب الیہ کثیر منذ بالعقول اور تحقیق گئے ہیں اس کی طرف بہت سے اہل اقل وحتجنا فی ابطال ہی الا دلیل اور ہم محتاج ہوئے ان کے ابطال میں کس کی طرف بڑے بڑے ذویل عقول اس طرف گئے ہیں اور ہمیں دلائل کے ذریعے ان کا رد کرنا پڑتا ہے معلوم ہوا یہ محال نہیں ورنہ وہ اس طرف نہیں جاتے وَمَا عِرِفَتُ حَقِقَتِهِ شیخ عبدالقاہر نے دلائل علی اعجاز کے اندر کہا ہے کہ وہاں وہ جگہ جہاں پر اسناد مجازی ہو یعنی جہاں پر مجاز عقلی ہو مجاز عقلی ہو تو مجاز عقلی جہاں پر ہو وہاں پر حقیقت عقلیہ کا ہونا ضروری نہیں یعنی اس کے لئے فائل حقیقی کا ہونا اس فیل یا معنی فیل کے لئے ضروری نہیں تو اس عبارت کے ذریعے مصنف ان کا رد کرنا چاہتے ہیں شیخ عبدالقاہر نے کیا فرمایا تھا بھئی کہ جہاں پر بھی مجاز عقلی آئے گا یعنی جہاں پر اسناد آپ کس کی طرف کر رہے ہیں غیر ماہ ہوا لہو کی طرف اسناد کر رہے ہیں وہاں اس فیل کے لئے ماہ ہوا لہو کا ہونا ضروری نہیں سمجھ میں ہے بھئی فائل حقیقی کا ہونا ضروری نہیں مصنف کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہر فیل کے لئے ہر فائل کے لئے جس کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے غیر ماہ ہوا لہو کی طرف ہو رہا ہے اس کے لئے ماہ ہوا لہو کا ہونا ضروری ہے ماہ ہوا لہو کا جیسے آج کیا ہوا مو معقد نے کہا تو یہ مجاز عقلی ہے کہ اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے غیر ماہ ہوا لہو کی طرف ہو رہا ہے تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے لئے ضروری ہے اس کے لئے کہ کوئی ماہ ہوا لہو بھی ہو تو اس کے لئے فائل حقیقی کون ہوا اللہ تعالی ہے بات سمجھ میں آئی بھئی شیخ عبدالقاہر نے کیا فرمایا تھا اپنی کتاب کے اندر کہ ہر مجاز اقلی یہاں فائل حقیقی ہونا ضروری یہ کیا کہیں گی کہ ہر مجاز اقلی کے لئے فائل کا ہونا ضروری ہے ہاں ایک بات ہے کہتے ہیں کبھی کبھی تو یہ ظاہر ہوگا آسانی سے پتہ چل جائے گا اور کبھی خفی ہوگا جس کی وجہ سے اس کا پتہ نہیں چلے گا اور اسی وجہ سے شیخ عبدالقاہر نے یہ کہا کہ بات صورتوں میں خفی تھا پتہ نہیں چل رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہونا ضروری ہی نہیں وَمَعْرِفَتُ حَقِيقَتِهِ اَيْلْمَجَازِ الْعَقْلِ اَرْمَجَازِ اَقْلِ کی حقیقت کی پہچان اِمَّا ظَاہِرَتُن یا تو کیا ہوگی ظاہر ہوگی جیسے اللہ کے اس قول کے اندر ہے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ نَهِ نَفَا کمَایَا ان کی تجارت نے رَبِحَتْ فِیل ہے اسنات کس کی طرف ہو رہا ہے تجارت کی طرف رِبْحَ کا معنی نَفَا نَفَا تجارت کماتی ہے یا اہلِ تجارت کماتے ہیں تاجر کماتے ہیں لیکن اسنات تو کس کی طرف ہو رہا ہے تجارت کی طرف معلوم ہوا یہ حقیقت اقلی ہے یا مجاز اقلی مجاز اقلی ہے جی اور اس کی حقیقت کی پہچان ظاہر ہے بھئی کہ نفع کون کماتا ہے تاجر کماتے ہیں تاجر کماتے ہیں سمجھ میں آئے بھئی اَفَمَا رَبِحُ فِی تِجَارَتِهِمْ جی یعنی نہیں انہوں نے نفع دیکھا یہ رَبِحُ خُد آگے اس کا مانہ بتلا دیا فاعل وَو نکال دیا کیا وَو جو زمیر راجے ہے کس کی طرف تاجروں کی طرف اَفَمَا رَبِحُ پس نہیں نفع کمایا انہوں نے فِی تِجَارَتِهِمْ اپنی تِجَارَتْ میں تو یہ مجاز اقلی یہاں کیا تھا حقیقت کیا تھی ظاہر تھی آسانی سے پتا چل گئی وَإِمَّا خَفِيَّةٌ یا کیا ہوگی حقیقت والانا خفی ہوگی لَا تَصَرُ إِلَّا بَادَ نَذَرٍ وَتَعَمُّلِن وہ ظاہر نہیں ہوتی مگر کس کے بعد غورو فکر کے بعد کمافی قولی کا جیسے کہ اس قول کے اندر تھی سَرَّتْنِ رُعِيَةُكَ سَرَّتْنِ رُعِيَةُكَ اچھا مجھے خوش کیا تیرے دیدار نے سمجھ میں آیا تو مجھے خوش کیا آپ کے دیدار نے آپ اولیاء اللہ سارے بیٹھے ہیں تو آپ کی دیدار سے کیا ہوئی مجھے خوش ہی حاصل ہوئی اب دیکھو خوش کیا دیدار نے کیا دیدار کسی کو خوش کر سکتا ہے بھئی وہ نہیں کر سکتا بھئی تو یہ معلوم ہوا یہ اسناد حقیقی نہیں بلکہ کیا ہے مجازی ہے کیونکہ سرہ فیل ہے سرہ فیل ہے رؤیت اس کا فائل تو یہ معلوم ہوا اسناد مجاز عقلی ہے تو اب اس کے فائل حقیقی کون غور و فکر کرنا پڑتا ہے پھر جا کے پتا چلتا ہے کہ خوش تو مجھے اللہ نے کیا البتہ اس کا سبب کیا ہے دیدار ایسر رانی اللہ تعالی عند رؤیت کا کہ اللہ نے مجھے خوش کیا آپ کی دیدار کے وقت تو یہ اسناد مولانا سبب کی طرف ہے یا یہ اسناد ہے زمانے کی طرف عند رؤیت کا وقت رؤیت کا سمجھ میں آیا بھئی یہ دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں بھئی جس میں فائل حقیقی کی طرف پہنچا نہیں جا سکتا مگر غور و فکر کے ساتھ یزید کا وجہ ہو حسنا ازا ما زدتہو نظرا اس سے پچھلا شعر ہے یورینا صفحت قمر یورینا صفحت قمر یفوک سناہما قمر شعر کیا کہتا ہے یورینا صفحت قمر صفحہ کہتے ہیں جانب کو جانب کو اور صفحت پلیٹ کو بھی عربی میں صفحت کہتے ہیں کسی چیز کے جانب کسی چیز کا رخ چہرہ اچھا شاعر کہتا ہے وہ محبوب جو ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے صفحت قمر چاند کے دو رخ ہمیں دکھلاتا ہے چاند کے یعنی اس کا چہرہ اور اس کے دونوں رخ سار جو ہیں دراصل چاند کے دو پہلوں کی طرح ہیں تو یہ ہمیں وہ دکھلاتا ہے یفوق سناہما کہ بڑھ جاتی ہے ان کی چمک دمک قمران کس پر چاند پر ان کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے اتنی اتنی ان کی چمک دمک ہے کہ جو عام چاند ہے اس سے بھی زیادہ ہے پھر کہتا ہے آگے یزید کا وجہ حسن کہ بڑھا دے گا تیرے لیے اس کا چہرہ کس چیز کو حسن کو بڑھا دے گا ازا ما زتہو نظر جب تو زیادہ کرے اس کی طرف نظر کو یعنی جتنی مرتبہ اس پہ نظر ڈالتے ہو جتنی مرتبہ غور و فکر کرتے اس کے چہرے پر ہر مرتبہ تمہارے لیے حسن کے نئے نئے جلوے آشکارہ ہوتے ہیں سمجھ گا پہلی مرتبہ نظر پڑی تو پتہ چلا ہو یہ تو آنکھیں موٹی موٹی ہیں بڑی حسین ہیں پھر غور کیا دوبارہ نظر ڈالی تو دیکھا پلکیں بڑی لمبی لمبی ہیں اور اس کے بعد بہوں پر نظر پڑی پھر نظر پڑی تو دیکھا بڑی باریک اور کمان کی طرح حسین ہے پھر اس کے بعد ناک پر نظر پڑی تو دیکھا ناک بڑی حسین ہے سریجی تلوار کی طرح اور پھر اس کے بعد نظر پڑی تو دیکھ ہونٹ پر بھئی یہ بھی گلاب کی طرح ہے پھر اس کے بعد تھوڑی پر نظر پڑی تو دیکھا وہ بڑی حسین ہے پھر اس کے بعد رخصار پر سم سم جو ہے نا اچھا جی تو جو جو نظر ڈالتا ہے جتنی گہرائی کے ساتھ مولانا حسن بڑھتا چلا جاتا ہے تو شاعر کہتا ہے یزید کا بڑھاتا ہے تجھے تیرے لئے وجہہ اس کا چہرہ حسن حسن کو ازا ما زدتہ نظر جب تو بڑھائے اس پر نظر کو دیکھو اس کا فائل فائل حقیقی خفی ہے چہرہ حسن بڑھاتا ہے اس کے لئے نہیں تو کون کہتے ہیں یزید کاللہ حسن کون بڑھاتے ہیں اللہ حسن بڑھاتے ہیں فی وجہہ اس کے چہرے میں بوجہ اس کے جو اللہ نے ودیعت رکھے ہیں حسن اور جمال کی باریکیاں اس کے اندر حسن اور جمال کی باریکیاں اللہ نے ودیعت رکھی ہیں جو ظاہر ہوتا ہے خسن کس کے بعد غور و فکر کے بعد امان کہتے ہیں گہری نظر ڈالنا گہری نظر گہرائی میں جانا وفی حاد تعریض بشیخ عبدالقاہ اور اس کے اندر تعریض ہے شیخ عبدالقاہ یعنی یعنی اشارہ ہے شیخ عبدالقاہ کی طرح ورد دن آلی ہی ان پر رد ہے حائص زام اس حیثیت سے کہ ان کا یہ گمان تھا کہ انہو لا یجبو فی المجاز العقلی کہ ضروری نہیں ہے مجاز عقلی کے اندر ان یکون لفعیلی لفعیلی کہ ہو فعیل کے لئے فعیل کیا ہو فعیل ہو ایسا فائل یکون الاسناد الیح حقیقتا کہ اس کی طرف اسناد کیسی ہو حقیقت ہو یعنی فعیل کے لئے ایسا فائل ہونا ضروری نہیں کہ جس کی طرف اسناد حقیقتا ہو فینہ اس لئے کہ لئیسا لسر رتنی نہیں ہے سر رتنی کے لئے کس جملے میں اس جملے میں فی سر رتنی رویتوکا اس جملے میں ولیزیدوکا اور یزیدوکا کے کلمے کے لئے نہیں ہے کیا لئیسا فائل آگے آرہے ہیں مالنہ فائل فائل نہیں ہے کس کے لئے دوبارہ ترجمہ دیکھو فینہ لئیسا فائل لسر رتنی نہیں ہے فائل سر رتنی کے لئے سر رتنی رویتوکا میں اور نہیں ہے فائل یزیدوکا کے لئے کس کلام میں یزیدوکا وجہ ہو حسنان یکون الاسناد الیہ حقیقتا ایسا فائل کہ اس کی طرف اسناد کیا ہو حقیقت ہو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی بھئی شیخ عبدالقاہر جو ہیں انہوں نے کیا کہا تھا ہر فائل کے لئے جہاں مجاز اقلی ہر فیل جس کے اسناد مجاز اقلی کی طریقے پر ہو اس کے لئے فائل حقیقی کہونا ضروری اور مصنف کیا کہتے ہونا ہاں البتہ وہ خفی ہوتا ہے بعض اقت ظاہر نہیں ہوتا شیخ کا اصل میں شیخ عبدالقاہر کا مذہب یہ ہے طوبہ بلاغت میں جہاں لفظ شیخ آئے تو مراد کون شیخ ہے عبدالقاہر مراد ہوتے ہیں یاد رکھنا یہ اس فن کے مدوون ہیں آپ نے پڑھا شیخ عبدالقاہر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے یعنی عرف اور استعمال میں اس کے لئے فائل حقیقی کا ہونا ضروری نہیں ہے وہ کہتے ہیں فیل دو قسم پر ایک وہ فیل جو واقعے میں بھی ہوا ہوگا ایک وہ جو واقعے میں نہیں ہوا اگر فیل واقع میں ہوا ہے یعنی موجود ہے خارج میں بھی کیا ہے ہوا ہے تو اس کے لئے فائل حقیقی بھی ہوگا اور اگر واقع میں نہیں ہوا صرف ایک اعتباری ہے آپ نے اس کا تصور کیا ہے تو اس صورت میں اس کے لئے فائل حقیقی کا ہونا ضروری جیسے آپ نے کیا کہا تھا مجھے دین کی طلب مدرسے میں لے آئی اور ایک کیا صورت ہے آج مجھے زید گھر سے مدرسے لے آیا آج مجھے زید مدر گھر سے ایک یہ لانا ہے زید کا یہ حقیقتا خارج میں ہے زید کیا ہے آپ کو بقاعدہ لے کر آیا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اور ایک وہ فیل ہے جو آپ نے کہا مجھے دین کی طلب مدرسے میں لے آئی یہاں پر دین کی طلب واقعی آپ کو لے کر آئی آئی اٹھا کر لائی آئی نہیں تو یہاں پر لانا ہے ہی نہیں مولانا کیا ہے یہاں پر یہ فیل اور یہاں پر لانے کا فیل ہے نہیں بلکہ ایک امر اعتباری ہے کیا ہے امر امر اعتباری ہے اور آپ نے ذہن میں اس کی صورت بنا لی آپ گویا یہ کہنا چاہتے ہے کہ میرے مدرسے کے اندر آنے میں دین کی طلب کا بہت دخل ہے مدرسے میں آنے میں میرے تو تو آپ اس کے اندر اتنا مبالغہ کرتے ہے کہ آپ لانے کا فیل تصور کرتے ہیں تو آنا آپ کا آیا کس لے میں دین کی طلب لیکن آپ لانے کا فیل وہم کرتے تصور کرتے اس کا اعتبار کرتے ہیں اور پھر اس کا اس ناد کرتے ہیں ایک фائل حقیقی کی طرف یہ فیل حقیقت واقعے میں ہے یا آپ نے فرض کیا ہے آپ نے فرض کیا ایک فیل اور اس فیل کا اثنات کر گیا ایک فائل حقیقی کی طرف کیا ہے فائل ہے جب فیل اعتباری فائل بھی کیا ہوا فرضی کوئی فائل موجود نہیں ہے پھر اس فائل حقیقی سے انتقال کر کے آپ نے دین کی طلب کو فائل بنا دیا کس کو فائل بنا دیا دین کی طلب کو فائل بنا دیا تو اب آپ بتائیے مولانا وہ جو جس سے ہم نے انتقال کیا وہ فائل وحمی اس سے انتقال کیا اس کی طرف فائل مجازی کی طرف کیا وہ واقعے میں کوئی موجود ہے واقعے میں موجود بلکہ آپ نے فرض کیا وہ ایک وحمی چیز ہے اعتباری چیز ہے اور عرف اور استعمال میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا بات سمجھ میں آئی دوسری مثال دیکھو اس سے شاید بات سمجھ میں آئی سر رتنی رؤیت کا تیرے دیدار مجھے خوش کیا تو یہاں مولانا خوش کرنا خوش کرنا متعدی ہے نا متعدی یہاں ہے ہی نہیں یہاں خوش ہونا میں خوش ہوا بسبق تجھے دیکھنے کے تو یہاں پر ہے خوش ہونا لیکن کلام کرنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے خوش ہونے میں دیدار کا بہت زیادہ دخل ہے دیدار کا بہت زیادہ دخل ہے تو میں ہوا تو خوش ہوں لیکن خوش ہونے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے خوش کرنا کا فعل تصور کرتا ہے خوش فعل متعدی کا تصور کرتا ہے اور اس پھر فعل متعدی کا اسناد کرتا ہے کس کی طرف ایک فائل اعتباری کی طرف بھئی فائل اعتباری کی طرف کرنا ہے بھئی پھر اس حقیقت ہے وہ پھر حقیقت سے کس کی طرف آنا ہے مجا پہلے حقیقت آئے گی اور اس کے بعد مجاز بھئی کیونکہ حقیقت اصل ہے اور مجاز اس کے فرع تو یہاں پر ہم نے کیا کیا مالانا خوش کرنا یا خوش کرنا ہے ہی نہیں بلکہ اصل میں کیا ہے خوش یعنی فعل لازم ہے فعل متعدی یہاں پر ہے ہی تو آپ نے مبالغتاً کیا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دیدار کا میرے خوش ہونے میں بڑا دخل ہے تو آپ نے خوش کرنا فعل متعدی کا کیا کیا اعتبار کیا پھر اس فعل اعتباری متعدی جو ہے اس کا اثناد کیا ایک فائل ہے فائل اعتباری کی طرف جو حقیقت میں اس کا کیا ہے فائل ہے پھر اس فائل اعتباری سے آپ نے انتقال کیا کس کی طرف فائل مجازی کی طرف بھئی مشکل ہے بات بھئی شیخ عبدالقاہر نے کیا کہا تھا جہاں مجاز اقتلی ہوگا وہاں حقیقت اقتلیہ کا ہونا ضروری ہے جہاں مجاز اقتلیہ ہے وہاں حقیقت اقتلیہ کا ہونا ضروری ہے نہیں انہوں نے مثال دی تھی کہ مجھے لے آیا مثلا آپ کہتے ہیں مجھے مجھے اس شہر میں لے آیا میرا ایسا حق دیکھو یہ مثال آرہی ہے یہ مطن کے اندر آرہی ہے اقدمانی بلدہ کا حق لے آیا مجھے بلدہ کا تیرے شہر میں حق ایسا حق لی علا فلان جو میرے لئے کس پر تھا فلان یعنی زید پر میرا حق تھا وہ حق مجھے اس شہر کے اندر لے آیا تو بھئی حقیقت میں وہ حق آپ کو اٹھا کر لے کر آیا لیکن حقیقت میں تو آپ خود آئے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں تو اب شیخ عبدالقاہر کہتے ہیں اس کے لئے فائل حقیقی کا ہونا ضروری نہیں فائل حقیقی کا ہونا ضروری نہیں تو یہ کہتے ہیں مبالغے کے طور پر کہا جاتا ہے شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں تو یہاں مانا آنا ہے یا لانا ہے آنا ہے کوئی لے کر آیا آپ کو فیل متعددی کا وجود ہے بلکہ فیل لازم کا وجود ہے آپ آئے ہیں آپ آئے ہیں لیکن آئے کس کی وجہ سے ہیں کہ زید پر آپ کا کیا تھا حق کا آپ نے وہ لینا تھا تو آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے اس آنے کے اندر اصل میں تو آنا ہے نا میرے اس آنے میں اس زید پر جو میرا حق ہے اس کا بہت زیادہ دخل ہے تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں گویا یہ حق ہی مجھے لے کر آیا ہے یہ حق ہی مجھے لے کر آیا ہے لیکن یہ حق تو لے کر نہیں آیا یہ اسناد کون سا ہوا مجازی اور ہر مجاز کیلئے کیا چاہیے حقیقت چاہیے تو یہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کے اسناد کیلئے ایک حقیقت فرض کرتے ہیں کیا کرتے ہیں حقیقت کیوں فرض کرتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے آپ کا آنا ہے یا لانا ہے آنا ہے آپ فیل تصور کرتے ہیں لانے کا فیل متعدد کا تصور کر لیتے ہیں اعتبار کر لیتے ہیں پھر فیل کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے فائل چاہیے اور پہلے ہمیں فائل حقیقی چاہیے پھر انتقال ہوگا کس کی طرف فائل ہے مجازی کی طرف اور فیل تو آپ نے تصور کیا ہے کہ خارج میں کوئی اس کا فائل ہے فائل جب ہے ہی نہیں تو اس کے لیے فائل بھی ایک تصوراتی لے آئے آپ مولانا تصور کر لے ایک فائل کا اور اس فائل اعتباری کا اسناد کر دیا اس فائل حقیقی کی طرف جو اعتباری ہے یہ بھی اعتباری فائل بھی اعتباری آپ نے اس فائل اعتباری کا اسناد کر دیا فائل اعتباری کی طرف اب اس فائل اعتباری سے اسناد کو موڑ کر لے آئے کس کی طرف فائل اعتباری بھئی حقیقی تو یہی فرضی تو ہے پہلے تو لائے آپ حقیقی کو لائے یا نہیں لائے ہر چیز کے لیے پہلے پہلے حقیقت آتی ہے یا پہلے مجاز آتا ہے تو یہ جو آپ نے فرض کیا یہ حقیقی کیلئے ہی تو فرض کیا اس کو حقیقی سمجھا پھر اس حقیقی سے کس کی طرف لے آئے اس کو مجاز کی طرف آپ اسناد موڑ کر لے آئے جے تو اب بتائیے یہ لانے کا فعل اعتباری تھا یا حقیقی تھا اعتباری تھا اعتباری تھا خارج میں لانا ہے ہی نہیں واقع میں کوئی نہیں آپ کو لے کر آیا خود آئے ہیں اچھا اس کا جو فائل آپ نے پہلے حقیقی بنایا تھا جس سے آپ انتقال کر کے اس مجازی کی طرف آئے کیا وہ فائل حقیقی واقع میں تھا یا وہ بھی اعتباری اور تصوراتی تھا وہ بھی کیا تھا اعتباری اور تو شیخ کہتے ہیں دیکھا یہ فائل تصوراتی تھا اور فائل تصوراتی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس لئے میں نے کہا کہ ہر مجازِ اقلی کے لئے حقیقتِ اقلیہ کا ہونا ضروری نہیں ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی بازوں کو سب کو آگئی ہے بات جی خلقی آوازیں آ رہی ہیں کیا بات ہے بھئی چلو مثال بناتے ہیں کوئی بھئی تم کھڑے ہو جو بھئی بھئی میں نے کہا مجھے زید پر میرا حق تھا وہ حق مجھے اٹھا کر لاہور لے آیا اب آپ بتائیے یہاں لانا ہے یا آنا ہے آنا اصل میں آنا ہے کوئی چیز آپ کو اٹھا کر نہیں لیا کہ گھر سے اٹھایا اور یہاں لاکر پہنچا دیا آپ خود چل کر آئے ٹھیک ہے آنا ہے لیکن آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے اس آنے کے اندر سب سے زیادہ دخل کس کا ہے یہ جو حق میرا زید پر تھا تو اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسی کو فائل بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے فیلے لازم چاہیے یا فیلے متعدی کیونکہ لانا ہے بھئی فائل بھی ہو مفہول کہ مجھے لے کر آئی مفہول بھی چاہیے تو فیلے لازم سے آپ کام نہیں چلے گا بلکہ کیا کرنا پڑے گا ہم نے ایک فیلے متعدی فرض کر لیا یہ کیا ہے فیلے یہ فیلے متعدی ہم نے فرض کر لیا یہ خارج میں ہے خارج میں یہ فیل واقع ہوا ہے کوئی آپ کو لے کر آیا ہے آنا فیلے لازم تو ہے خارج میں فیلے متعدی خارج میں نہیں ہوا اب اس فائلے تو یہ اعتباری ہے مالانا واقع کے اندر ایسا اس کا اثناد اب ہمیں چاہیے پہلے حقیقت چاہیے پھر اس کے بعد ہم اثناد کریں گے کس کی طرف مجاز یعنی حق کی طرف پھر بعد میں اثناد کریں گے پہلے ہمیں حقیقت چاہیے اور یہ فیل تو ہے اعتباری لہذا اس کا فائل بھی حقیقت میں ہے یہ تو آپ نے فرض کیا ہے حقیقت میں تو کوئی لانا فیل ہی نہیں ہے تو فائل کہاں سے اس کا آگیا تو یہ فیل اعتباری تھا اس کے لئے آپ نے ایک فائل اعتباری کو فرض کر دیا سمجھ میں آیا بھئی کھڑے ہو جو بھئی رومال دو کوئی بھئی رومال ہے کچھ چادر کوئی چھوٹی چیز دے دو لو بھئی لو بھئی یہ تم ایک رسی ایک طرف پکڑو بھئی ایک طرف اس کو پکڑاؤ لو بھئی یہ مولانا فیل کا اثناد ہو رہا ہے کس کی طرف یہ بھی اعتباری یہ بھی خارج میں موجود دونوں نہیں موجود اس کو ہم نے کیوں فرض کیا بھئی اس کو تو فرض کیا تھا مبالغے کے لئے کس لئے مبالغہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اس لئے فرض کیا کہ پہلے ہمیں حقیقت بھی چاہیے پھر اب مولانا ہا بھئی یہ آگے مجاز بھئی اچھا جھے رو بھئی سمجھ میں آیا اب آپ نے حقیقت سے انتقال کیا کس کی طرف دو بھئی دے دو اسناد اس کی دے دو بھئی چلو بھئی سمجھ میں آیا اب دیکھا اب مجاز کی طرف اس کا اسناد ہو گیا یہ وہ حق ہے کہ مجھے حق اٹھا کر کہاں لے آیا لاہور کے اندر سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو یہ فعل بھی اس اعتباری اس کا فائل حقیقی بھی اعتباری فائل حقیقی بھی اعتباری کیونکہ خارج میں اس فعل کا وجود نہیں تو اس فائل کا وجود بھی تو یہی کہنا چاہتے تھے کون شیخ عبدالقاہ کہ دیکھو لانے کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف حق حق کی طرف اور یہ مجاز عقلی ہے لیکن اس مجاز عقلی کے لئے حقیقت کا ہونا ضروری یہاں حقیقت ہے ہی نہیں کیونکہ یہ فعل ہی نہیں ہے جب فعل نہیں ہے تو حقیقت کہاں سے بات سمجھ میں آگئے باقی صاحب کتاب کیا فرماتے ہیں فائل حقیقی کا ہونا اور بہتہ وہ بخفی ہوتا ہے لائے ہیں آپ کو کون لے کر آئیں اللہ تعالیٰ لائے ہیں کون لائے ہیں وہ کہتے ہیں فعل ہے وقت شیخ عبدالقاہ نے وجود کی بات ہی نہیں کی کہ اس فعل کا موجد حقیقی وہ تو ہم بھی جانتے ہیں ہر فعل کا موجد خالق کون اللہ تعالیٰ ہے تو شیخ تو موجد اور خالق ہونے کی بات نہیں کر رہے شیخ تو بات کر رہے ہیں عرف اور استعمال میں عرف اور استعمال میں اس کا کوئی فائل جس کے ساتھ یہ فعل قائم ہوتا جی چلیے دیکھئے بھئی بلی الموجود ہاں ہنا ہوا سروت بلکہ موجود یہاں پر کیا ہے اسی طرح لے آیا ہے تیرے شہر کے اندر مجھے حق ایک ایسا حق لے جو میرے لئے تھا آلا فلان فلا پر بلی الموجود ہاں ہنا ہوا سروت بلکہ یہاں پر کیا موجود ہے سروت خوش ہونا ہے خوش کرنا اور شاہب صاحب کلام تو کیا کیا رہا ہے مجھے خوش کیا فعل متعدی لے کر آ رہا ہے کہتے ہیں خوش کیا یہاں ہے ہی نہیں یہاں تو خوش ہونا ہے فعل لازم ہے فعل متعدی نہیں وہ زیادہ تو اور زیادہ ہونا ہے زیادہ کرنا بھئی لی ازید کا بڑھاتا ہے چہرہ حسن کو چہرہ بہت جی تو چہرہ یہاں بڑھانا ہے ہی نہیں بلکہ حسن بڑھتا ہے کیا ہے حسن بڑھتا ہے تو یہاں پر بڑھانا نہیں یا بڑھنا ہے فعل متعدی ہے یعنی فعل لازم ہے اور قدوم آنا ہے لانا تو قدوم ہے اقدام نہیں وَاتَرَضَا لَيْهِ اور اعتراض کیا تھا شیخ عبدالقاہر پر مولانا الامام فخر الدین الرازی امام فخر الدین رازی نے کیا اعتراض کیا تھا کہ آپ کیا کہا ہر مجاز عقلی کے لئے فائل حقیقی کا ہونا ضروری نہیں تو فخر ماں فخر الدین رازی نے فرمایا کہ وَاتَرَضَا لَا بُدَّا يَكُونَ لَهُ فَائِلٌ کہ فعل کے لئے ضروری ہے کس چیز کا ہونا فائل کا ہونا حقیقتاً کیوں لِمْتِنَائِ صُدُورِ الْفِعْلِ لَا نَا فَائِلِ اس لئے کہ ممتنے ہے فعل کا صدور لان فائل سے فعل کا صدور ہمیشہ کس سے ہوگا فائل سے کبھی بھی فعل کا صدور بغیر فائل کے لان فائل نہیں ہو سکتا فَهُوَ اِن کَانَ مَا اُسْنِدَ اِلَيْهِ فَائِلُ پس اگر فائلِ حقیقی جو ہے وہ تھا جس کی طرف فعل کا کیا ہوا تھا اسناد کیا گیا تھا بھئی ہر فعل کے صدور کے لئے کیا چاہیے فائلِ حقیقی اگر فائلِ حقیقی وہ ہے جس کی طرف فعل کا آپ نے کیا کیا ہے اسناد کیا ہے فَلَا مَجَازَ پھر تو یہ مجاز ہی نہیں ہے آپ نے فائلِ حقیقی طرف اسناد کیا ہے مَا هُوَ اللَّهُ کی طرف وَإِلَّا فَيُمْكِنُ تَقْدِیرُهُ اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کو مقدر نکالنا ممکن ہے کیا ہے ممکن ہے یعنی فائلِ حقیقی کا مقدر نکالنا اور فرض کرنا ممکن ہے فرض کرنا وَضَعْمَت صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ گُمَان کیا مالانا یہاں سے علامت افتازانی مالانا علامت افتازانی شیخ عبدالقاہر کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں اور صاحبِ کتاب اور علامت سکاکی کو کیا کر رہے ہیں رد کر رہے ہیں علامت سکاکی نے بھی سمجھا تھا اعتراض کیا تھا جی تو اصل میں شیخ عبدالقاہر پر اعتراض کیا یہ فخر الدین امام راضی نے اور اس امام راضی کے اعتراض کو حق سمجھا کہ اس نے صاحبِ مفتاح نے اور پھر صاحبِ مفتاح کا اعتبار کیا اس مصنف نے بھی وَضَّعَمَ صَاحِبُ الْمِفتاحِ گُمَان کیا صاحبِ مفتاح نے امام راضی کا اعتراض کیا ہے انہوں نے یہ سمجھا اور یہ اور کہ فائل انا فائل کا کون ہے اللہ تعالی ہے وَأَنَّا رَخَلَمْ يَعْرِفْ حَقِقَتَهَا لِخِفَائِهَا اور شیخ عبدالقاہر نے نہیں جانا اس کی حقیقت کو یعنی اس مجازِ اخلی کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں کیوں نہیں پہچانا لِخِفَائِهَا بابا جائے کیونکہ بعض حقیقت کیا ہوتی ہے انہوں نے آپ کو بتایا تھا مخفی ہوتی ہے بعض ظاہر ہوتی ہے تو یہ مخفی تھی فَتَّبِعَهُ الْمُسَنِّفِ تو اتباع کیا مصنف نے بھی اسی کا کس کا صاحب ہے سورت سمن میں آرہی ہے تو انہوں نے بس علامہ سکاکی کی ترس پہ چلتے ہوئے اعتراض کیا علامہ تفتدانی فرماتے ہیں وَالْظَنِّ اور میرا گمان یہ ہے اَنَّهَادَا تَقَلُّفُن یہ کیا ہے تَقَلُّف ہے وَالْحَقُّ مَا دَكَرَهُ الشَّيخِ اور حق وہی ہے جو کس نے ذکر کیا کہ ہم بھئی موجید کی بات نہیں کر رہے موجید اور مؤثر تو ہر چیز میں اللہ تعالی ہیں وہ تو سب مانتے ہیں ہاں عرف میں اور استعمال میں عرف اور استعمال کی بات چل رہی ہے عرف اور استعمال کے اندر ان اخوال کا کوئی فائل حقیقتاً موجود نہیں هذا هو المراح واللہ علمی حطیقہ الکلم